ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور بندے کو گویا نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اچھا ایک بات کو ذہن میں رکھئے کہ محبوب سے اگر ملقات ممکن نہ ہو تو لوگ اپنے تصور میں محبوب سے ملقات کرتے ہیں بہت سارے نوجوان جن کا نکاح ہو جاتا ہے رکھ رکھتی نہیں ہوتی وہ اپنی سوچ میں سوچتے ہیں کہ میں فلان دن دلہ بنوں گا اور اپنی دلن سے ملقات ہوگی تو ایسی دلن ہوگی یعنی وہ تصور میں اپنی ملقات کے بارے میں سوچتے ہیں رب کریم نے بھی فرما دیا میرے بندوں تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ نہیں سکتے یہ دنیا دیدار کا مقام نہیں ہے دیدار کا مقام جنت ہے ہاں تمہارا دل چاہے گا کہ وہ دیدار کیسا ہوگا لہذا ہر دن میں پانچ مرتبہ تم تصور میں میرا دیدار کیا کرو تو یہ جو پانچ نمازیں ہیں یہ تصور میں مندہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اسی لیے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو فَإِلَّمْتَكُنْ تَرَاهُ اور اگر تمہیں یہ قیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو تو اس طرح محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے محبوب بندے کو دیکھے تو محب کو اس میں بھی لذت ملتی ہے چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک آدمی تھا اس کو کسی جرم کی پاداش میں درے لگے اور اس کو اتنے درے لگے مگر اس نے زبان سے سی تک نہیں نکالی خموشی سے برداشت کر لیے لوگ بڑے حیران کہ اتنی سزا ملی اور اس بندے نے آواز بھی نہیں نکالی تو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ تم نے اتنے آرام سے سزا کیسے برداشت کر لی اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرا محبوب بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا میں نے اس لیے سزا برداشت کر لی میں نے اپنی مو سے آواز نہیں نکالی کہ پتہ نہ چلے کہ سزا ہو رہی ہے تو محبوب دیکھ رہا ہو تو بھی محب کی قیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو یا تم محب محبوب کو دیکھیں یہ سب سے عالی قسم ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں اور دوسرا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے امام ربانی مجدد افزانیہ ہم صاحب فرماتے ہیں حالت نماز کو باقی حالات کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو کہ صرات کو حقیقت کے ساتھ ہے آگے فرماتے ہیں تمام حالات کو نماز کی حالت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ صورت کو حقیقت کے ساتھ ہے مثلا جو صورت کے آئینہ میں منعقص ہے اس کو اپنی اصل کے ساتھ ظاہری مماثلت و اسمی مشارکت کے سوا اور کوئی مساوات حاصل نہیں جو کیف و ذوق نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام اضواق و کیفیات سے ممتاز ہے پھر نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ نماز کے باہر قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے پرودگار کے ساتھ بات کرنا ہے خاص طور پر جو تلاوت نماز میں واقع ہو وہ اور ہی درجہ رکھتی ہے اور بہتر سمجھ دلاتی ہے مکتبات معصومیہ میں لکھا گیا ہمارے سلسل آلیہ کے بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متقلم سے خود سنا یعنی نماز میں قیفیت تھی ایک آیت کو بار 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 وہ مزے میں پڑھ رہے تھے لوٹا رہے تھے کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی قیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ نے منحبیات میں حضرت عثمان غنیر اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو نو انعام عطا فرماتے ہیں پہلا اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو دوسرا اس کو جسم کی تندرستی عطا فرماتے ہیں تیسرا اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں اور فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں اس کے چہرے پر صلحہ کا نور ظاہر کیا کر دیا جاتا ہے اس بندے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے روز ماشر اس کو پل سرات سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کو نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے یہ نماز کے ناؤں فوائد ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں دس خوبی ہیں چہرے کی رونک ہے نماز دل کا نور ہے بدن کی تندرستی کا سبب ہے قبر کا انس ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے آسمان کی کنجی ہے آمال نامے کے ترازو کا وزن ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے دوزک سے آڑ ہے اور دسویں جنت کی قیمت ہے جو شخص باقیدی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پچیس نمازوں کے برابر جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پانچ ہزار نوازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نواز پڑھنا ایک لاکھ نوازوں کے برابر ہے ایک حدیث پاک میں آئے کہ جس شخص نے پانچ نوازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل سرات سے چمکتے والی بجلی کی مانن تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اللہ اس کا حچر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے ہر روز و شب میں ان نمازوں پر محافظت کرنے والے کے لیے ایسے ہزار شہید کی مانت عجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں یعنی نماز باقاعد کیسے پڑھنے والوں کو ہزار شہیدوں کا سواب عطا کیا جائے گا پھر نماز جو ہے اس کو تعدیلِ ارکان کے ساتھ پڑھنا تعدیلِ ارکان کہتے ہیں رکوع سجود کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ادا کرنا مکتباتِ معصومیاں کی عبارت ہے مخبرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے کوئی کس طرح چوراتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائج اللہ شانہو اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹ کو ثابت یعنی سیزہ نہیں رکھتا اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع اور سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی